اپوزیشن اپوزیشن تین مہینے کے اندر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور تین مہینے کے اندر اس رپورٹ کو باہر نکالا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ پرائیم میسٹر جو ہے وہ پرائیم میسٹر رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے انہوں نے منی لارڈرنگ کیا یا نہیں کی ان کا پیسہ جو ہے آفشور کمپنیز کے اندر وہ کالے دھنسے ہے یا وائٹ منی ہے یہ تمام چیزیں جب ایسن نے کہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ سن بھی لیں اور اس کے بعد اسی پروگرام میں واپس آتے ہیں سب سے پہلے وزیر آزم اور ان کی فیملی کا اعتصاب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو جو کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی تفتیش ہوگی جس کے ان کے تمام بیرون ملک اساسیں ان کی تحقیق ہوگی کہ کس طرح وہ بنے کتنا انکم ٹیکس دیا انہوں نے کس سال میں وہ اساسیں بنے کون سے فنڈ سے وہ املاق خریدی گئی کون سے ذرائع سے خریدی گئی ان میں ان کے بچوں ان کی بیگم اور ان کے اپنے اساسیں شامل ہوں گے دوسرا یہ کہ بارے ثبوت جہاں تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرا اساسہ ہے میری ملکیت ہے وہاں بارے ثبوت مکمل طور پہ الزام علیہ پر ہوگا ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جس کے لیے ایک سپیشل ایک پینامہ پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایک بنایا جائے گا اور اس انکوائری اینڈ ٹرائل ایک کے تحت چیز جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا جو تین ماہ کے اندر وزیر آزم کے اساسوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور باقی لوگوں کے فیصلے ایک سال میں کرے گا مکوائری پبلک اور اوپن ہوگی وزیر آزم کے اسطیفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں اختلاف تو نہیں پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے ترال چودری صاحب کیا موقف ہے آپ کا حکومت کی طرف سے آپ ان ٹی آر کو ریجیک کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کیا کریں گے ان کو پرائیم سٹر سے تحقیقات کا آغاز ہوگا ان کی فیملی اور وہ خود کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا جناب آپ سے سب سے پہلے تو اس کا شکوار جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کا جائزہ لینے کے بعد کومپریہنسیو اس پر رسپونس دیا جائے گا اور ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ حکومت کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک اصولی جیت ہوئی ہے اور اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے کہ آج مشترکہ اپوزیشن جو ہے وہ پرائیم منسٹر کے استیفے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کے بعد جس اصول پر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں ان کے ٹی آرز کا وہ ایک ہی اصول ہے کہ اکروس تی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہو پرائیم منسٹر کو بے شک ان کی فیملی کو پہلے رکھیں مگر اکروس تی بورڈ ہو لیکن ان کے ٹی آرز تو پڑھ کے لگتا ہے نواز شریف اس کا خاندان اس کا خاندان نواز شریف اس کا خاندان پھر نواز شریف نواز شریف نواز شریف اور نواز شریف کے لیے تین مہینے اور دوسروں کے لیے پھر اپنی مرضی کا تائم وہ دو سو لوگ ہیں دو سو لوگ ہیں دو سو لوگ ہیں دو سو لوگوں کے لیے ایک سال کا تائم رکھا گیا لیکن چلیں سر مجھے ایک بات بتائیے میرے ایک سوال لے لیجئے اس میں جو ایک شک اور بھی ہے یا یہ ڈسکیشن کی گئی ہے کہ کل بھی ڈسکیشن ہوئی کہ پرائیم منسٹر پارلیمنٹ کے سامنے آ کر اپنے گوشوارے یا اپنے بینک ڈیٹیلز یا اپنی جو پروپٹیز ان کی ڈیٹیلز دے دیں یہ آپ دے دیں گے تو شاید کمیشن تک کی نوبت نہیں ہے کہ تلال صاحب یہ کس نے روکا ہے پرائیم منسٹر کو کہ یہ سب چیزیں نہ پروائیڈ کریں اپنی فیملی کی اتنا پڑا الزام جب لگ گیا دیکھیں سب سے پہلے یہ اپوزیشن جو ہے دن بہ دن اپنی کی ہوئی بات سے پھر کوئی رستہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہوتی ہے ایف آئی اے کی بات آئی اس سے پیچھے ہوئے چیف جسٹس کی بات آئی جب ہم نے کمیشن بنا دیا تو پھر آئیں بائیں شاہیں اور اس کے بعد ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ مطالبہ کریں اور تو ہم اس کا اجلاس بلائیں مشترکہ پارلیمنٹ کا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں سر آپ بلالیں آپ بلالیں اجلاس آپ وہ کسے روکا ہے آپ بلالیں اجلاس تلال صاحب آپ بلالیں آپ بلالیں اجلاس کمیشن تک میری بات سنیں کامران صاحب آپ کہ دیکھیں نا یہ مشترکہ اپوزیشن کا یہ جو پورا ایک آیا ہے جس میں انہوں نے بے شمار چیزیں ڈال دی ہیں ایک بات یہ بھی کر دیتے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر چلیں گے پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے پرائم منسٹر بھی کریں دیکھیں ہمیں کسی فورم پر کوئی حرج نہیں لیکن ایک میری کامران صاحب بات یاد رکھیں کل کی فوٹیج آپ کے پاس پڑی ہے میری اور وہ آپ ٹی وی پہ چلاتے رہے ہیں کہ مشترکہ اپوزیشن یہ کرزہ ماف ماف کروانے والی شک سے مافی چاہتی ہے اور وہ انہوں نے مافی مانگ لی آج یہ آپ کا موقف ہے یہ آپ کا موقف ہے سر یہ آپ کا موقف ہے بڑے بڑے جات ویلیڈ موقف ہے لیکن یہ بھی بڑا ویلیڈ سوال ہے کہ پرائم منسٹر کو اس عذاب سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے سیاسی عذاب سے اور اپنے گوشواروں کا اظہار کر دینا چاہیے اس کمیشن کے بننے سے پہلے اپوزیشن کے مطالبے سے پہلے تمام معاملات کرسٹر کلیر کر دینے چاہیے میرا تو یہ سوال ہے آپ سے اور یہی سوال آپ کو ہونا چاہیے پرائم منسٹر صاحب سے کامران صاحب میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ ان کے گوشوارے پبلک ہیں ان کی ایک چیز پبلک ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو ایسا شک ہوتا تو وہ کبھی یہاں اس ودے پر بیٹھے نہ ہوتے لیکن اس کے باوجود ہم ان کے بنائے ہوئے ہم ان کی مرضی جس پہ اس کا اعتماد ہو وہ کمیشن ہو وہ پارلیمان کی کمیٹی ہو اچھا ترازم میں سے میں علی صاحب کو بجھوں گا ایک سوال جو آپ کو ہم جانے کو تیار ہے مگر ایک کامران صاحب ایک بات دیکھیں اس جو ہمارے حکومتی ٹی او آر ہیں اس میں کوئی چیز ایڈ کو ہو سکتی ہے ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور خصوصا کروا معاف کروانے والی شک ڈیلیٹ نہیں ہوگی جتنا مرضی رولیں جتنے مرضی جلاس کر لیں جتنے مرضی ہمیں دھمکیاں دے دیں یہ شک ڈیلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ چاہتے ہیں صرف وہ ڈیلیٹ کریں اور حکومت بے شک کچھ نہ کریں رائٹ یہ آپ کا پوائنٹ بڑا واضح آ گیا میں ضرور علی محمد خان صاحب بات جاؤں گا علی محمد خان صاحب لیکن اس سے پہلے آپ ذرا آپ بھی شمیلہ صاحبہ بھی اور ویورز بھی ہمارے سننے کہ پرائم نیسٹر بڑے اگریسیو موڈ میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں ٹی آر بھی چینج نہیں ہوں گے اور وہ آپ سے ڈریں گے مینی آج پرائم نیسٹر نے جلسے سے خطاب کیا بڑا اگسف سٹائل تھا بڑا افینسف سٹائل تھا سنتے میں نیا خیبر بکتونقہ دیکھنا چاہتا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے کہیں نیا خیبر بکتونقہ نظر نہیں آیا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کن سے واسطہ پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں ذرا یہ مو اور مسہور کی ڈال آپ کو پتہ لگنا چاہیے کون زبانی جمعہ خرچ کرتا ہے کون دھرنے کی سیاست کرتا ہے کون منفی سیاست کرتا ہے اور کون پاکستان کی تعمیر کی سیاست کرتا ہے میرے ساتھ بولو یہ کیا ہے ذرا اور سور سے یہ کیا ہے وہ ابھی پرانے پاکستانے والے وہ پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جلسے کر رہے ہیں وہ پرانا پر اس طرق کی راہ میں رکاوٹ ڈال ہے پرائے مجھل نے کہہ دیا علی محمد خان صاحب آپ مجھ سے استیفہ مانگ رہے ہیں یہ مو اور مسہور کی ڈال معلوم ہو جائے گا آپ کو کس بھو بکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامران شاید صاحب ایک بار پھر شکریہ آپ نے پھر مجھے موقع دیا اپنے فلسس پروگرام میں اپنے رائے کے اظہار کرنے کا میاں صاحب کی بسکتی سنی میں ان کی رائے کے اعترام کرتا ہوں ان کو حق ہے وہ ہمارے صوبے میں آئے پختون خواہ میں اور انہوں نے کہا کہ نیا خیبر پختون خواہ مجھے نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے لیکن نیا خیبر پختون خواہ ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو اپنی آنکھوں سے ویخواست قسم کا چشمہ اتار میں جو کہ آفٹور اکاؤنٹس میں اور پاناما لیکس میں آپ سے ابزدہ ہو چکا ہے جو جندلا چکا ہے جس میں آپ کو اصل عوامی مسائل نظر ہی نہیں آتے نیا خیبر پختون خواہ دیکھنے کیلئے آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا تانے آج بکھتے ہیں کیا ہسپتال میں علاج ہوتا ہے یا نہیں کیا پکوار خانہ آج بھی دیکھتا ہے کیا آج بھی خیبر پختون خواہ میں بچے سکولوں میں رول رہے ہیں یا آپ بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن نیا صاحب کو نیا خیبر پختون خواہ کیسے نظر آئے خیبر پختون خواہ کی عوام کے چھوڑیں وہ جب میں لاہور میں بھی آج تک الکٹ ہونے کے بعد عوام میں گھل مل نہیں سکے اللہ ان پہ رحم کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تی او آرز اب آج آئے ہیں میں کلیر ایک بات آپ خوب کر رہوں کامران صاحب جی اگر نیا نواز شریف صاحب معصوم ہیں بے گناہ ہیں تو اپوزیشن کے تی او آرز نیا نواز شریف کے حق میں ہیں اگر نیا نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں تو اپوزیشن کے تی او آرز نیا صاحب کے حق میں ہیں نیا صاحب بڑا آسان کام ہے نو طریق کو اجلاع شروع ہو رہا ہے وہی پونی اسمبلی جہاں سے آپ کو اعتماد کا ووٹ ملا اور آپ کو اللہ نے تیسری بار کے وزیراعظم بنے آپ اس ایدان میں جلوے افروز ہو آپ پورے ایدان کو ہمیں بھی ہم آپ کے رشنم نہیں ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم سب کو اعتماد ملیں اگر آپ ہمارا کانفیڈنس گیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ اجلاعظ غلط تھے غول اعوان پورا اعوان آپ کے پیچے کھڑا ہوگا آپ یہ جی کمیشن ہے اس کمیشن میں آکے تین دن کے اندر صرف تین چار باتوں کی وضاحت کر دیں کہ یہ پیسے کدر سے آئے پوراپٹیز قبلی گئیں اور کیا وہ وجوہاتی جس کے وجہ سے ان اکاؤنس کو خفیہ رکھا گیا میں سمجھا ہوں جو معصوم ہے اس کے لیے اس میں بہت بہت سکوک ہے میاں ساتھ کمیشن کے سامنے پیشو اپنے اور اپنے خاندان کے احساسے سامنے رکھیں کہ یہ یہ وجوہاتی اگر آپ کلیر ہوتے ہیں میاں ساتھ جہاں پچھ اسے بات کا تعلق ہے جو میرے بھائی کلال چودری شاہر نے بات کی میں اس بات کے حق میں ہوں امران خان نے لاہور کے جلسے میں بات کی کامران صاحب آپ شاہر دلی ہوں گے کیونکہ آپ لاہور سے بلان کرتے ہیں جی میں صورتہ ہوگا کہ امران خان نے یہ بات کی کہ نیا صاحب کی فیلو اس نیا کارنٹی بیلیٹی کہ وہ ہمارے وزیراعظم ملک کے اور اس کے بعد ہم نے کہا آپ سب کی اعتصاب کریں طریق انصاف میرے سے سٹارٹ کریں پورے طریق انصاف میں دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ ذکر کرنا ضروری سمجھ ہوں کہ جن ناموں کا احفاظ کیا جاتا ہے کہ چھوٹا سوال ہے بڑا معصیمانہ کامران صاحب کہ اگر کانامہ لیکس نہ ہوتے تو آپ کو ہماری جماعت میں جنگیر خان صاحب یا علیم خان صاحب یا کوئی بھی اور امران خان صاحب خود جو آپ نام لیتے اگر کانامہ بیترین موقع ہے آپ کو کلیر کریں بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا پوئنٹ آگیا شمیلہ صاحب ایک طرف تو آپ لوگ کہ رہے ہیں پریشر بڑھا پرائی مینسٹر پر لیکن ایک موقع یہ بھی ہے کہ پریم مینسٹر پر شاید پریشر نہیں بڑھا کیونکہ پریم مینسٹر جو مشورہ لے رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ بڑا اگریسیف ٹول اپنا ہوئے ہیں مثلا وزیرا بلوچستان نے جو کل بعد کہی ناقدین کے حوالے سے پچھاؤ سن لیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ پریم مینسٹر جو ہے وہ یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کنسیڈر نہیں کرے ترہ سیریسلی آپ لوگ کی بات کو کیوں کریں وہ ان کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی ہے اس وقت اور وہ پریشر کیوں لیں جب وہ سمجھتے ہیں غلط کام نہیں کیا وزیرا پریم مینسٹر میں آپ کو یقین ڈلاتا ہوں کاروان کتے بھونگتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں میاں نواز شریف صاحب کے متوالے ہیں وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے اور جس طرح اگر آپ نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت نہیں کرنے دیں گے اگر آپ نے ہمیں حکومت نہیں کرنے دیا کیا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے شمیلہ صاحبہ ایک تو آپ حکومت نہیں کرنے دیں گے اور وہ کہہ رہے کتے بھوگتے کاروان نکل جاتے تو بڑا اگریسیو موڈ ہے کس طرح پریشر ڈال پائے گی آپ کے ٹیو آر پرائیم منسٹر پہ شمیلہ صاحبہ شکریہ کامران صاحب دیکھیں اس غیر پارلمانی گفتگو کا تو میں سمجھتی ہوں کہ جواب دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ جس قسم کی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں حکومتی نمائندوں کی جانب سے جو جملے کہے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ گھر میں گھر والے بیٹھ کے یہ سن کے شرم سار ہو جاتے ہوں گے اور اپنی فیملی کے سامنے اس قسم کی گفتگو نہیں کر پاتے ہوں گے جب آپ ایک رسپونسبل پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ پارلمنٹیرین ہوتے ہیں یا آپ وزیر ہوتے ہیں یا آپ کی گفتگو سے لوگ سیکھتے ہیں اور آپ کو ایک ایسا 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 سیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اسے فالو کریں نہ کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اتنے بیڑے منصف پر بٹھایا جائے تو میں اس سے گریز کروں گی اس تفسرے سے میرا صاحب آپ کی ایک بات کو بلکل سپورٹ کروں گی جو آپ نے شروعات میں کہی کہ یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کا ایک بہت آسان اور بہت کوک رسپونس یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب اس پارلمنٹ میں تشریف لائیں جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور کھڑے یوکے کا پرائیم منسٹر پارلمنٹ میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کے تخ سوالات کا جواب دے سکتا ہے تو ہمارا وزیر آزم کیوں نہیں پریشر تو دیکھیں اچانک پرائیم منسٹر غائب ہوگے بیمار پڑھ گے لندن چلے گے پھر آگے اچھا ہر چیز میں ہر درمی میں اگر تو کہیں گڑبر ہے کہیں کچھ چھپانا ہے کسی چیز کی پردہ داری اگر پرائیم میسٹر اپوزیشن میرا خیال ہے کہ تمام اپوزیشن اب کنسنسس کے ساتھ سامنے آئی ہے ان ٹیو آرز پہ یا اب حکومت کی کوٹ میں وال ہے لیٹ دیم رسپونڈ اور اس کے بعد جوائنٹ اپوزیشن جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے ترال صاحب آپ فیل کر رہے ہیں پریشن کہ سٹریٹ پاور کی جو جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی ہے ایم کیوم ہے یہ تمام لوگ یکجہ ہوئے میں مائنورٹی جو ہیں وہ اسطیفہ کا مطالبہ نے نہیں کیا قومی وطن پارٹی ہوگئے یا این پی ہوگئے لیکن جو مجورٹی اپوزیشن ہے جنگے سٹریٹ پاور ہے وہ آپ پہ پی پریشن ڈال سکتے ہیں اگر آپ ان ٹی آئرز کو نہیں ایکسیپٹ کرے گے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سٹریٹ پاور پہ بھی جا سکتے ہیں آپ کے لئے مشکلات کر سکتے مزید افنسیف طریقے سے کامران صاحب کسی کوئی دھمکی کوئی پریشر کوئی کہہ کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا بات اس سے نہیں بنے گی کوئی لوجیکل بات کرے کوئی اصولی بات کرے ہم بھی سنیں گے ہر جگہ سنیں گے مگر یہ میرے پاس دیکھیں جی سب سے پہلے سب سے پہلے تو کامران صاحب جو آدھے گھنٹے کا کام ہے جس کی لسٹ بنی پڑی ہے جس میں جو الزام نواز شریف اور اس کے خاندان پہ لگتا رہا جو شباز شریف اور اس کے خاندان پہ لگتا رہا لیکن کیا کسی اور نے مکرز ماب والا وہ شرف کیوں نہیں یہ اجازت دیتے کہ اس میں ان کا نام ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ سیلیکٹیو قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی پر ہم نہیں یہ اکروس تی بورٹ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے یہ سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی کا پندرہ کے پندرہ نکتے ہیں اگر کوئی اچھا نکتہ ہوگا ہم انکلوڈ کریں گے کامران صاحب لیکن کوئی بھی اپنا ٹی او آر نکالیں گے نہیں یہ جو مرضی ہمیں دکھا لیں مشترکہ اپوزیشن دکھا لیں مشترکہ اور کامران صاحب ایک اور بات یہ تحقیق یہ تحقیقات نہیں چاہتے دیکھیں نا آدھے گھنٹے کا کام تیس منٹ کا کام انہوں نے تیس دن میں کیا ہے ٹی او آرز والا اور اس کے بعد یہ جلسے بیٹھ کے پریس کانفرنس چلتی رہی ہیں صرف ایک سیاسی اتحاد بنانے کے لیے یہ دو ہزار اٹھارہ کا سیاسی اتحاد بنے کا انجز میں یہ تحقیق آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ تین میرے میں انیورسٹی کشنی کمپلیٹ ہو جائے پرائی مسٹر کی فیملی کی اور وہ پر کام دھام میں لگ جائے دیکھیں ہم 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 تو چاہتے ہیں پندرہ دن میں ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں صرف نواز شریف کے خاندان کو پوچھو اس سے پوچھو سب کچھ سب کچھ نہ پوچھو سر سب کھا ہے سب کھا ہے لیکن شروع آپ سے ہو رہا ہے میں نے کہا آپ کامران صاحب ذرا پڑھ لیں کہ نواز شریف کے لیے تین مہینے اور ہمارے لیے ایک سال صرف باقی دو سو بد یہ کے بات ہوئی کہ یعنی تین یعنی تین مہینے بعد تین مہینے بعد اس کے بعد ہم نیا ہنگامہ کھڑا کر دیں ہمارے شرفہ کے لوگ چہرے نہ دیکھ سکیں کہ کس نے کرزا ماف کروایا کس نے یہ سارے بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے چلے میں علی مہد خانس سیاسی ڈراما جاری رکھے برکت ٹھیک ہے علی مہد خانس صاحب یہ سوال ہم پوچھتے ہیں حکومت سے یہ آپ سے بھی آج سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ جس طرح انکیوں پر پینامہ لیگ ٹیکس کا منی لانڈری کے الزام کے حوالے سوال ہوتا ہے آپ کے جہانگیر تین آپ کے علیم خان کے حوالے سے کرزا مافی کا کی بات کی آتی ہے آپ نے کبھی پارٹی لیول پہ یا عمران خان صاحب نے پوچھا ترین صاحب سے کہ بھی میرے شفاف پولٹیکل کیریئر میں جہانگیر ترین صاحب آپ کی ویر سے دھبا لگ رہا ہے الزام کی حتہ کی صحیح اور آپ ایک پریس کارفز کر کے کلیر کرے کرزا ماف کرایا کی نہیں کرایا اور سیم گوستر علیم خان صاحب یہ کبھی آپ لوگوں نے کہا ہے ان دونوں حضرات سے جن کی ویر سے آپ کی شفافیت پہ دھبا لگ رہا ہے طلال صاحب لگا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک پارٹی کی انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا تعلق ہے پارٹی میں یہ گفت شنید ہوتی ہے ایوری بڑی نوز کہ پوٹی آئی میں یا میں امید کرتا ہوں ان کی جماعتوں میں بھی یہ دوسرے سے اعتصاب کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے لیکن جس طریقی سے کمیشن نے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے احساسے رکھنے ہوتے ہیں اس طرح سے شاید نہیں ہوتا لیکن دیکھیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوئنگ ان سرکلز ان سرکلز کہ جو طلال صاحب نے ہم وہی کہہے ہیں شروع میں جتنا مجھے عیاد ہے پروگرام کی شروع میں انہیں فرمایا کہ میہ صاحب کے اگر ان سے ان کے گھربانوں سے اعتصاب کا آغاز اکانٹیبیلٹی ہو ان کی جماعتوں کے اعتراض نہیں ہیں میہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے تین چار دن پہلی یہ گفتگو فرمائی تھی کہ میرے سے آپ اعتصاب کا آغاز کریں ایک بات اب یہ پوائنٹس پلیز نوٹ کیجئے کامران صاحب جناب پلیز آپ نوٹ کیجئے انہیں کہا کہ میرے سے اعتداء کیجئے اس کے ایک دن بعد جناب امران خان صاحب نے لاہور میں یہ بات کی کراچی لاہور کے جلسے میں کہ سب کا اعتصاب ہو میہ صاحب کا پہلے ہو کیونکہ پی اے میں ہے اور اس کے بعد آپ میرا کریں پی ٹی آئی میں سے اور پی ٹی آئی میں سے سب کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں تو جب سب کی کریں تو اس میں علی بھی آتا ہے اس میں جانگیر صاحب بھی آتا ہے اس میں علی صاحب بھی علی صاحب اسد عمر بھائی ایوری بڑی کام دے تو غیشی صاحب کی گئے اب یہ جو ہمارے طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرض ہے جس نے ماس کروایا جس نے کوئی اور غلط کام کیا منی لانگنگ کی تو وہ سب اس میں آگئے تو ان کا یہ گزہ ختم ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا جانب تک تعلق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نیاز صاحب سب سے کیونکہ پاناما لیکس میں نیاز صاحب کی وجہ سے ہی اس کو اتنا بڑا اس کو ہوا ملی اس بات کو تو جب نیاز صاحب کے لیے یہ تیار ہیں اور اپنی جماعت کے لیے انکلیڈنگ عمران خان اور ہم سب جانگیر صاحب علیم صاحب everybody is ready تو اب اس میں ایک چیز آتی ہے اس میں ایک چیز ہی آتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارے اور آپ کی اور سلال صاحب کی اور ہماری جو بہن بہتی ہیں ہماری تو یا بچپن کے یا ہماری تجائز سے پہلے کی باتیں ہیں لیکن بھٹو صاحب اور نو سے پارے جو نظام مصطفیٰ کی تیاری تی این اے مومنٹ جی جی برکل ان کے درمیان سب کچھ تیپ آگئے تھا آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لی گوشنر کی گئی اس کوسر نیازی صاحب کی بہت رئیلیمنٹ ہے کیونکہ وہ کتاب پر نام بھی بتا ہے آن لائن کا جن کہ سب کچھ دیشائز تھا پولیٹیکل اور پھر کچھ ہو گیا اور پھر سب کچھ چلا گیا تو جب ادھر نیا صاحب اپنے اتحاب کے لیے اتحاب کیلئے کہ میں تیار ہوں اللہ ترے ہو تیار ہوں اور جب ہم کہنے کہ ہم تیار ہیں پہلے ان کو کنے پھر ہم صاحب کا تو میں یہ درخواست کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ ٹیمپریچر نہ بڑھائیں پوزیشن میٹنگ بھی کرتی ہے آپ بھی کرتے رہے آپ کو بی بی شہید کرتی رہی نا میٹنگز کرتے رہے جب مشرر صاحب کی حکومت تھی لیکن علی صاحب مجھے بریکل ہی کہا جا رہا ہے ٹیمپریچر بھی ایک میں پوزیشن اگر ٹیمپریچر بھی بڑھائے میں یہ جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہوں میں جمہوریت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں سارا جو پولیٹیکل مین سٹین پارٹیز ہیں جہاں پہ جہاں پہ کچھ ایسے موقع پر ہر وقت ہوتے ہیں جو اس طاق میں ہو کہ کبھی یہ جمہوریت بھی رہے ہو اور ان کے فائدے ہیں تو اس کیلئے میری درخواست ہے کہ حکومت تیمپریچر کو نہ بڑھائے اگر اپوزیشن سے کوئی شخص بھی بات آتی ہے تو حکومت سر جہاں پہ پوائنٹ آگیا یہ آپ نے بڑھائے ہم پوائنٹ ہے اس میں تین فریق ہیں پاکستان کی سیاسوں دیکھتے ہوئے ایک آپ پوزیشن ایک حکومت اور ایک تیسرا فریق جو یہ بتانے پی این ایک مومنٹ کے حوالے سے شمیلہ صاحب ایسا پوچھوں گا بریک کے بعد کہ کت حد تک خطرہ ہے تیسرے فریق کے انٹرفیرنس کرنے کا اور وہ کس بات پر منصر ہوگا اور اس کے اندیشہ کتنا ہے اس پر بات کریں گے اور آپ کو ایک فوٹیش دکھانی ہے میں نے پاکستان طریقہ انصار جلسے کے حوالے سے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک سیاسی جلسوں کے اندر کرنے کا ٹرینٹ جو شروع ہوئے یہ کون کر رہا ہے مینج کیا جا رہا ہے یا ویسی ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بیور سے آپ کو ایک فوٹیش دکھانے لگا ہوں میں چاہوں گا کہ باقی ہمارے پینلس بھی دیکھیں اور جلسوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تحریکن صاحب کا الزام ہے کہ نون لگ نے کر رہا ہے لیکن نون لگ کا الزام یہ ہے ان کی خواتین کی پریس کانفرز جو تھی وزیروں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسے اخلاقی لیاستے گر گئے ہیں کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو بھی ہونا بڑا غلط ہونا بڑا مشکل سے جو ہے خواتین پاکستان کی پریٹیکل مینسٹریم میں آئی ہیں اور ان کو ڈسکریج کیا جانا ہے یہ ایک فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں پریٹیکل مینسٹریم میں آئی ہیں میں آپ کو پریٹیکل مینسٹریم دکھا سکا دیو ٹو مینی ریزنز اور اس میں خواتین کو زمین بھی لٹایا گیا اور مرد ان کے اردگیر جو ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ بہت شرمناک ہے شبیلہ صاحبہ پاکستان میں خواتین مشکل سے آئی تھی پریٹیکل سٹریم میں لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا کامران صاحب معذرت کے ساتھ یہ اس قسم کی بدتنیزیاں خواتین کے ساتھ میں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جلسوں میں دیکھی ہیں اب یہ تو ان کو خود دیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور خاص طور پر مران خان صاحب کو کہ ان کے جلسوں میں کیوں مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ بدتنیزی اور یہ بدتنیزی نہیں یہ تو آپ کے سامنے کوئی کسی قسم کی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی وحشی جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی ایک اٹیک کر رہے ہیں یہ آج سے پہلے ہر دفعہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہو کہ کچھ فیمیل اینکرز بھی پرائیویٹ چینلز کی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے ٹوٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں سناپ چیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں آپ مطلب کوئی بھی فورم دیکھ لیں وہاں پر بدتمیزی ہی دے آر نائٹ میں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہر دفعہ جو آکے پی ٹی آئے والوں انفورچنٹلی جو موقف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں یہ تو اس کے ہیں یہ پی ایم ایل این کے ہیں یہ اس کے ہیں اس طرح کی کسے نہیں ہوتا آپ بتائیں نا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کیوں نہیں ہوتا پی ایم ایل این کے جلسوں میں کیوں نہیں ہوتا میں پوچھنے تو علی باہد خان صاحب بڑی شرمنات بات ہے شمیر صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جلسوں میں سب کچھ ہوتا ہے اور کسی کی جلسے میں اس طرح نہیں ہوتا کیا ایکشن لے رہے آپ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو وہ آئی واش قسم کی بات تو میں نہیں کروں گا کہ یہ سب کچھ نون لیگ نے کیا یہ ایک بات ہے ایک بات آ رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ گنڈے وہاں پہ گھسے جس کی انسیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا واقعی گھسے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریسپانسیبیلیٹی ہے میں اس کو بلکل شورل کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلی فرض نون لیگ کے گنڈے یا کوئی بھی گھنڈے گھسے بھی غلط نہیں اس سے پھر بھی ہمیں قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو روک سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس بلڈن کو شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی جنہوں نے یہ کیا ان کی پکٹرز آپ نے انتھینکفل کیوں دکھا دی اور بھی جو ویجول ہیں میں ریٹسٹ کرتا ہوں جو بھی ہمارے ادارے ہیں جو انیسٹیگیشنز کے ہیں کہ وہ اس کی انیسٹیگیشنز کریں اور ناکرہ سے پانچمنٹ میں اس کا دیتا نکل آئے گا یہ صاحبان کون ہیں اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو عمران خان اور ہم تو میں تو اس ان کو نہیں چھوڑنگا اگر نون لیک کے ہیں تو میں تلال بھائی سے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ اگر یہ واقعی نون لیک کے ہیں اگر کوئی بھی اگر ان کہا گیا ضروری نہیں ہے کہ نیاز صاحب یا بڑی ہیشپ میں کہا ہو نیچے لیول پر بھی کبھی کا بارہ سے ہو جاتا ہے اس کی انیسٹیگیشن ہو لیکن اصل بات بھی ہے کہ یہ آپ کے جلسے میں بھی گھسرانی چاہیے تھا اگر نون لیک کے لوگ بھی تھے آپ کی ذمہ داری تھی یہ تلال چوجی صاحب الزام آپ پہ بھی لگ رہا پی ٹی آئی کی جو خواتین تھی انہوں نے مقدمہ درج کر آیا اس پہ آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنسز کے اندر کہ آپ لوگ کیا کوئی پارٹی اتنا میں بلیف تو نہیں کرنا لیکن اتنا گر سکتی ہے کہ گنڈے بھیج کر خواتین کو حراسہ کریں اور اتنے برے طریقے ہیں جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں تلال چوجی صاحب دیکھیں کامران صاحب انتہائی ہم اتنی گھٹیا سیاست پر اترتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی رسپونسیبیلٹی اپنا گرے بان جھانکنے کی بجائے ہر بات یہ نواز شریف نے کی ہے یہ نون لیگ نے کی ہے سب سے پہلے ابھی تو چند دن پہلے کی بات ہے اسلام آباد میں کیا ہوا امران خان صاحب نے کیا کہا کون سی کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا کیا رزلٹ آیا اس سے پہلے صرف خواتین سے بتمیزی نہیں آپ کی نیوز انکرز کے ساتھ بڑی بڑی نیوز انکرز کے ساتھ بڑے چینلوں کی رپورٹرز کے ساتھ دھرنے میں کیا ہوا ملتان کے جلسے میں میں نام کوٹ کر دیتا ہوں اس وقت کی آج بھی وہ انکر ہیں پرائیوٹ چینل پہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو کہنے کا مطلب ہے یہ سارا کچھ صرف نون لیگ کہہ کے نہیں آپ ٹال سکتے اور خدا کا واسطہ ہے یہ نون لیگ پی ٹی آئی نہیں ہے یہ گنڈے ہیں یہ درندے ہیں اور یہ گندے ہیں اور ان کو موقع فراہم کرتا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ اور یہ موقع فراہم کرتا ہے ہمیشہ سر یہ آپ ایک منٹ تلال صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسہ فراہم کرتا ہے کیا پی ٹی آئی کا جلسے والا کیادت یہ کہتی ہے دیکھیں میری بات سنیں سب سے پہلی بتتمیزی آہ پی کے مختلف چینلز کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ہوئی جو رپورٹرز تھی کیا کیا پی ٹی آئی نے اس کے بعد ان کے اسلام آباد والے جلسے کیا کیا انہوں نے جا انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہمارے لوگوں نے بتتمیزی کی ان کی اپنی عہدے دار نے عمران خان کو خط لکھا اس نے اس میں شواہد دیئے کیا 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 عمران خان نے پرچا کروایا اسلام آباد میں ان کے خلاف اور اگر کوئی حکومت کرے تو وہ پھر جی یہ تو سیاسی انتقام ہے یہ تو جی ہم سے بدلہ لے رہے ہیں یہ ہم نے تو علیہ وآلہ صاحب کی اس بسلے کو آپ سیئیزی ٹیک اپ کریں ورنہ خواتین آپ کے جلسوں میں دانا چھوڑ دیں نہیں یہاں سمجھے نظر آ رہا ہے جہاں سے پوزیشن نظر آ رہی ہے جی جی کمران صاحب میں تو پہلے اپنی میں نے پوزیشن واضح کی آپ نے کرنی واضح کی اسلام آباد میں جب واقع ہوا عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ ماضح کی بلکہ اس کے لئے انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بات میں بلکہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اگر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے تو جس طرح ہمیں یہ کہا جاتا ہے نہیں اسے سیاست نہیں ہم کرتے سیاست نہیں کرتے سر اس پہ لیکن اس کو دیکھنا چاہیے ہمارا کام تھا آپ کو دکھانا بتانا تاکہ جو ہے وہ خواتین کا حفظ ہو بے گو ٹھیک ہے میں بریک میں جا رہا ہوں شمیلہ صاحبہ میرا وہ سوال رہے گا تیسرا فریق والا آ کے آپ سے پوچھو گا بریک کے بعد شمیلہ صاحبہ تیسرے فریق والا سوال میں ناکسان اٹھایا تھا پی این اے کی مومنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا یہ ہونے والا پاکستان میں اگر نواشنی صاحب نہیں مانتے خدا نا خواستہ نہیں دیکھئے میرے خالے کہ سیاسی محاذ آرائی ہوگی ادھر سے جو جملوں کی رسہ کشی چلی ہوئی ہے وہ ہوگی یہاں سے اپوزیشن جو ہے وہ پریشر بیڈ کرے گی ملک میں جو اصل کام ہونا ہے وہ رک جائے گا پارلمنٹ نے جو اصل کام کرنا ہے وہ نہیں ہوگا ویسے ایک افرا تفریم اچھیوی ہے دہشتگردی کے الگ لانت ہے ضرب ازب الگ چل رہا ہے بہت سارے ایشوز ہیں ملک کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل میرے خالے ایسے ماحول کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو یہ خود سوچنا چاہیے دیکھئے جو انکممنٹ گورنمنٹ ہوتی وہ ہمیشہ اس کا لہجہ نرم ہونا چاہیے اس کو زیادہ اکومنڈیٹنگ ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ اپوزیشن کو اکومنڈیٹ کرنا چاہیے یہ ہم نے جب پیپلز پارٹی فیڈل گورنمنٹ میں تھی تو ہم نے بھی یہی کام کیا بہت سارے مسئلے آئے میمو گیٹ آیا بہت سارے ایشوزیں ہم نے اکومنڈیٹ کیا بلانی صاحب کو ہٹا دیا گیا میں ایک چیز دکھانا جائے رہا ہوں ہمارے پاس ایک چیز ہے یہ اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے میاں محمد رشید صاحب کو ہی ویسے میاں محمد رشید صاحب کا اصفہ بیان آیا تھا ننجی چینل پر انہوں نے کہا تھا خواتین سے پتمیزی ہوئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آئی یہ پندرہ دسمبر کا واقعہ ہے میں چاہوں گا کہ وہ اس کی تصدیق تردید کریں کہ یہ بیانوں نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن اگر اس طرح کا بیان دیا گیا تو بڑا افسوس ناکت پہلو ہے تلال صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے اینڈنگ کلوزنگ آپ سے کرنا چاہاں جلدی سے ذرا دیکھیں یہ خواتین والے معاملے پر پی ٹی آئی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور یہ ان کے پی ٹی آئی کے سیاست میں اور جلسوں میں خواتین نے بہت رول پلے کیا انہیں ذمہ داری کا مظاہر کرنا ہوگا حکومت کا وقت میں چل رہا ہے لیکن پرگرام ختم ہوگا بہت خیال رکھئے گا